یونٹ ون سائنس نکالیں پیج نمبر ون ہیومن آرگن سسٹم تمام انسان جاندار اشیاء چاہے وہ انیویلز ہیں یا ہیومنز ہیں یا پلانٹس ہیں وہ آرگنز پر مشتمل ہوتا ہے ان کے اندر آرگنز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں وہ آرگن تو وہ آرگن آرگن سسٹم بناتے ہیں پہلے ہوتا ہے سیل سیل کیا بناتے ہیں ٹیشو ٹیشوز کیا بناتے ہیں آرگن آرگن کیا بناتے ہیں آرگن سسٹم اور آرگن سسٹم پھر بعد میں کیا بناتے ہیں ایک آرگنزم آرگن سسٹم اور پھر وہ آرگن کیا بناتے ہیں ایک آرگن سسٹم بناتا ہے جو کی جسم میں مختلف کردار ادا کرتے ہیں نروس سسٹم کا کیا کام ہے؟ نروس سسٹم کا کیا کام ہے؟ اور نیورونز پر مشتمل ہوتا ہے جو ہم سوتے ہیں ہم کاتے ہیں پیتے ہیں باگتے ہیں دوڑتے ہیں سوچتے ہیں لکھتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں یہ سارا کون کنٹرول کرتا ہے؟ نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے پھر دوسرا سسٹم ہے آرگن سسٹم ہے رسپریٹری سسٹم رسپریٹری سسٹم کا کیا کام ہے؟ ہم نوستر کے ذریعے سانس اندر کی طرف لیتے ہیں پھر سانس باہر کی طرف چھوڑتے ہیں تو یہاں ہمارے لنگز ہوتے ہیں ٹریکیا ہوتا ہے جو سانس کی نالی کہلاتی ہے ٹریکیا ہے لنگز ہے وہ سارا رسپریٹری سسٹم کا کام کرتی ہے وہ اکسیجن بناتی ہے جو ائر میں ہوتا ہے اکسیجن کارمنڈ ایکسائز اور مختلف گیسز ہوتے ہیں اکسیجن باڈی لیتی ہے اکسیجن کے ساتھ ہیوموگلوبین میکس اپ ہوتا ہے جو کہ ریڈ برڈ سے ہون بناتا ہے پھر ہے ایکسکریٹری سسٹم ایکسکریٹری سسٹم کا کیا کام ہے؟ ہمارے جسم میں جو چیز ہم کہتے ہیں تو ہمارا جسم وہ خوراک کلوکوز کی شکل میں اور ایٹی پی کی شکل میں لیتا ہے اور جو خوراک جسم کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ باہر کی طرف ایکسکریٹ کرتا ہے کیڈنیز سے یا ہماری سکریٹ گرینٹس کے ذریعے سے وہ باہر کی طرف ایکسکریٹ ہو جاتا ہے ریپروڈکٹوز سسٹم کا کیا کام ہے؟ جو ریپروڈکشن ہوتا ہے جو پیرنٹس نیو آپسپرنگ کو پیدا کرتے ہیں جو نیو نئے اولاد کو پیدا کرتے ہیں وہ ریپروڈکشن میں آتا ہے سرکولیٹر سسٹم ہمارا جو نظامی خون ہے جو سرکولیشن کا کام کرتے ہیں ہمارے باڈی میں جو خون دوڑتا ہے ہارٹ آتا ہے اس میں آرٹریز آتے ہیں وینز آتا ہے اور بلڈ کیپلریز آتے ہیں ڈائجیسٹیو سسٹم میں کیا کہتا ہے؟ جو خوراک ہم کہتے ہیں چیوینگ کرتے ہیں چیوینگ آف فوڈ اس کا مستیکیشن وہ خوراک پھر سٹمک میں چلا جاتا ہے ایسو فیکس کے ذریعے سے پھر وہ سمال انٹرسٹائن میں چلا جاتا ہے سمال انٹرسٹائن میں پھر لارڈ انٹرسٹائن اور پھر وہ باہر کی طرف اسکریٹ ہو جاتا ہے تو یہ سارا ڈائجیسٹیو سسٹم میں آتا ہے تو ہمارا جو آرگینزم کا پورا جو سسٹم ہے وہ آرگین سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے you learn about the human digestive and circulatory system in the previous grade پچھلے کلاسوں میں آپ نے پڑھا ہے digestive system اور circulatory system کے بارے میں in this unit you will learn about the human nervous system and excretive system اس unit میں ہم پڑھیں گے human nervous system کے بارے میں اور excretive system کے بارے میں تو the first topic is page number two the nervous system if you touch a hot stove اگر آپ ایک گرم چائنک جو ہوتا ہے جوز جو ہوتا ہے اس کو آپ مطلب اس کے ساتھ آپ کی انگلی ٹچ ہو جائے تو suddenly آپ اپنے انگلی کو وہاں سے ہٹاتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے instantly the message is conveyed to your brain and the brain orders you to jerk your hand away یہ کیا ہوتا ہے ہماری جو sensory neurons ہوتے ہیں sensory organs میں وہ brain کو message دیتی ہے کہ یہ چیز گرم ہے اور suddenly لی تم اپنا ہاتھ ہٹا لیتے ہو this happens within a second یہ seconds کے اندر یہ ہوتا ہے بہت جلی یہ کام ہوتا ہے گورے کنا تاسو چکلا چائنک پی گرم سیز ہوتا ہے ہوتا ہے similarly when an insect sits on your arm your brain receive the information and sends back a stimulus for you to jerk your hand to flick the insect away before it stings you how do these actions happen اور جب تمہارے ہاتھ پر کوئی مکی بیٹ جائے تو suddenly تمہارے brain کو message چلا جاتا ہے sensory organs سے کہ اس چیز کو ہٹاؤ before it بائٹ اس سے پہلے کہ تمہیں بائٹ کرے تو آپ اس مکی کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں an organ system in the human body which carry messages from one part of a body to another and make us feel this organ system human body organ system میں یہ messages ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچ تے ہیں اور تمہیں یہ محسوس کراتے ہیں and react to things and situation اس کا nervous system یہ جب تم اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتے ہو یہ سارے messages brain کو brain سے پھر سپینل کار کو اور پھر سنسری organ کو یہ جب message آ جاتے ہیں تو اس کو ہم nervous system کہتے ہیں the nervous system consist of neurons and tissues that regulate stimuli and responses جو stimuli اور response دے stimulus کیا ہے اور response کیا ہے stimulus یہ ہے کہ تم ایک گرم چیز کو جب ہاتھ مطلب اس سے تمہارا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو وہ stimulus ہے اور response میں تمہارا brain تم کو یہ message دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ the nervous system is a complex information processing system that consists mainly of brain spinal cord and nerves nervous system a پیچیدہ informatory system ہے اور یہ brain spinal cord اور neurons یا nervous cells پر مشتمل ہوتا ہے اور nervous system is divided into two parts زمون چکم دا nervous system دا پت دو parts باندے دوائد شویدے نمبر واندے دیتا دیتا نروس سیتم سیتم اور دا central nervous system پہل چکم دیتا کمی ہو دے c and s central nervous system the central nervous system acts as a control center as of the whole nervous system it comprises brain and spinal cord یہ brain اور spinal cord پر مشتمل ہوتا ہے brain and spinal cord یہ brain اور spinal cord پر مشتمل ہوتا ہے اب brain brain کا کیا کام ہے what is the function of brain the human brain is enclosed in a bony case car cranium ہمارا brain a case میں بند ہوا ہوتا ہے جس کو ہم cranium کہتے ہیں کوپڑی جیسے کہتے ہیں an adult human brain weights about 3 pounds and consists of billions of neurons ایک آپ کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں adult جو ہوتے ان کا brain 3 pounds ہوتا ہے اور وہ billions اور کروڑوں نیوران سے بنے ہوتے ہیں 3 layers of connective tissues called meninges and the fluid present in these layers protect the brain ان میں connective tissues ہوتے ہیں جس کو meninges کہتے ہیں اور ان میں fluid ہوتا ہے جو کہ brain کو protect کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں the brain can be divided into 3 main parts اس دا دماغ چکر دی brain دا پہ 3 parts مان دے مشتمل دی forebrain mid brain اور hind brain forebrain mid brain اور hind brain forebrain number one دے forebrain 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 is the largest part of the brain یہ سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے دماغ کا یہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے cerebrum telomis and hypothelemis cerebrum telomis and hypothelemis اب ان تین وں کی الگ الگ فنکشن ہے cerebrum is the top most and the largest part of the brain cerebrum the total number or the brain the dama it is divided into right and left cerebral hemisphere دا پہ left اور right cerebral hemisphere باندی دیوائد شوید دے یہ لیفت تی یہ رائیت باندی رائیت cerebral hemisphere control movement and activities of the left side of the body کم چھے right hemisphere دے دے رائیت طرف دے 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 body دے چھے کم left side دے left arm دے left kidney دے left foot دے 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 کم چھے left hemisphere دے 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 رائیت والا ساید کھنٹرول کھئی cerebrum is the control center of many sensory areas like cerebrum سا سا کنٹرول کھی cerebrum کیا چیزیں کنٹرول کرتی ہے sight زمون نظر چکم دے speech خبر smell سونگ نا تیسٹ چک نا and hearing اور دو سما چکم دے حس دے آگھ دا کنٹرول کھئی it is also concerned with learning learning باندے thinking intelligence memory and voluntary moments thinking intelligence تا چکم ذہانیت تے memory دا وکم voluntary moments وہ moments ہوتے ہیں جو چکم آگھ moments بھی چکم دست پا کنٹرول کی مدب ازد دا خبر زمان پا کنٹرول کی دی دا ہر زمان پا کنٹرول کی دا خبر دا زمان پا کنٹرول کی دی دی تا voluntary moments والی کی گی inside the cerebrum there is a small structure called it acts as a processing center between the body and the cerebrum by receiving sensory information like touch and sound and carrying them into cerebrum it is the base of the telomis and the hypothalamus is the hypothalamus which regulates the body temperature hunger and thirst بیا the telomis na land bale hypothelemis second one is mid brain it is the central part of the brain its function is to transfer information bale mid brain mid brain it is the central part of the brain its basic function is to transfer information and impulses between the forebrain and the hind brain the hind brain or the forebrain information this part of the brain is associated with vision vision hair and temperature regulation the mid brain also serves to control some reflexes such as changing size of the pupil to control the amount of light entering the eye and the eye is the pupil the eye is the black the pupil is the control the eye the eye the eye the pupil size the pupil the the pupil the experiment is light and touch the eye the eye the eye 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 the pupil the eye the eye the the eye eye the eye the eye brain consists of three parts the cerebellum bones and medulla oblongata the cerebellum hand brain cerebellum bones medulla oblongata cerebellum bones medulla oblongata cerebellum 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 is the second largest part of the brain cerebellum is the largest part of the brain cerebellum it is mainly concerned with posture balance and locomotion of the body bones bones condos ہوتے ہیں it serves as a bridge for the conduction of impulses between cerebrum and medulla oblongata cerebrum اور medulla oblongata کے درمیان یہ ایک پل کا کام کرتی ہے it is concerned with the rate of breathing یہ سانس لینا سانس لینا sleeping سونا and also regulate eye movement of the facial expression اور تمہارے جو eye movement جو eyes کو تم ہلاتے ہو اور facial expression مو کا جو انداز ہے جب آپ ہنستے ہیں یا روتے ہیں تو facial expression کیسے ہوتے ہیں وہ کون control کرتا ہے regulate کرتا ہے pawns regulate کرتا ہے third one is medulla oblongata medulla oblongata کا کیا کام ہے it connects the brain to the spinal cord یہ brain کو spinal cord کے ساتھ جولتی ہے it controls heartbeat swallowing یہ heartbeat کو جو دل کی دلکن ہے swallowing نگلنا vomiting ulti کرنا cuffing کانسنا sneezing چھینکنا digestion and breathing اور digestion نظام انہزام اور breathing کو control کرتی ہے medulla oblongata keeps on working when the rest of the brain does not work جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا brain بھی سویا ہوا ہوتا ہے کچھ ادھا ہی سا اس کا سویا ہوتا ہے تو medulla oblongata اس وقت کام کر سکتی ہے اچھا page 5 the spinal cord the spinal cord is an extension of medulla oblongata medulla oblongata کی نیچے یہ پہلا ہوا ہوتا ہے اس کو spinal cord کہتے ہیں spinal cord یا vertebral column vertebrae پر مشتمل ہوتا ہے the spinal cord is located in the vertebral column یہ vertebral column میں موجود ہوتا ہے it is stable structure made up of bundles of neuron یہ بھی neuron سے بنا ہوا ہوتا ہے its length may be different according to the height of the body انسان کا جو height ہوتا ہے اس کے مطابق spinal cord بنا ہوا ہوتا ہے the spinal cord connects the brain to the nerves that are found throughout the body spinal cord brain کے ساتھ connect ہوا ہوتا ہے all the signals that go to the body or come to the brain pass to the spinal cord سونا چھے signals دی کم چھے برین ترازی دا پہلا the spinal cord نہ پاس کی پہلا spinal cord ترازی بیا برین تزی if spinal cord is damaged چکل the spinal cord damaged خراب شی messages cannot move between the brain and the rest of the body نوستا دماغ بہمکار نکی چھے spinal cord ڈیمیش ہی نو برین بہا سارا ڈیمیش کی گی this result in پیرالائیسز نو تا دبسو شی پیرالائیسز کم چھو تا منگ پالیج ہوا پالیج بتاتا ہو شی